اسلام علیکم ویوئرز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے چکن شوارما اور یہ ہم بنائیں گے چکن چوبز کے ساتھ بہت ہی ایزی بنتے ہیں اور بلکل جیسے آپ نارملی کباب وغیرہ بناتے ہیں اسی طرح سے چکن چوبز بنتے ہیں چلی کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں لے لینا ہے ایک باول اور اس کے اندر لے لینا ہے میتا پاول پروپس فلاور جس کو کہتے ہیں اور میں نے یہ حاف کپ لیا ہے تقریباً حاف کپ سے تھوڑا زیادہ ہوگا اس کے اندر مجھے سمپلی اس کو گھون لینا ہے جیسے ہم لوگ سمپل آٹ آف گیرہ گھونتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں ذرا سا اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی اسٹان سے سپیس بنا لیں گے تھوڑا آئل ایڈ کر لیں گے تقریباً وان ٹیبل سپون اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھے گھون لیں گے پہلے اس میں یہ آئل اور سالٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا اس میں مکس کر لیتے ہیں سمپلی اس میں تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے اسے مکس کر لینا ہے اور ہمیں اپنی یہ دور ایڈ کر لینا ہے آٹا گھون لینا ہے جو بھی آپ کہیں اس کو اور یہ اس میں سالٹ اور آئل آل موسٹ ایڈ ہو گیا ہے ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا زیادہ پتلا نہیں ہو جائے اور آپ چاہیں تو اس میں اپنا جو ریگولر آپ کا آٹا ہوتا ہے چکی کا آٹا یا براؤن آٹا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا ہافو لے لیں ہافی میدہ لے لیں لیکن میں پہ میدہ اس لیے لیے رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ذرا تھوڑے کرسپی سے پراتھے بنتے ہیں اور آپ چاہیں تو سوفٹ رکھنے کے لیے یا اگر آپ ڈائٹ فگرہ کر رہے ہیں تو آپ اپنا ریگولر جو آٹا یوز کرتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں براؤن یا چکی کا آٹا جو بھی آپ یوز کریں اچھا جی تو اس طرح سے ہمیں اپنی ڈو جو ہے وہ ریڈی کر لینی ہے یہ ہو گیا ہے ریڈی اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے ہم تقریبا ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائیو انٹس کے لیے اس میں میں نے کوئی بھی ایسٹ فگرہ نہیں ایڈ کیا اس میں کوئی بیکنگ پاوڈر فگرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اونلی سالٹ ہے اور تھوڑا سا آئل ہے کیونکہ ہمیں سیمپل جیسے پراتھے بناتی ہیں بیسے بنانے ہیں ہمیں کوئی بھی پتہ بریڈ وغیرہ یہ وہ ایسا کچھ نہیں کرنا اس لیے ہم اس میں اور کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہے تو یہ ہمارے ہو گیا ہے ریڈی تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائیو منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل بگرہ جو ہے وہ میں اس پہ تھوڑا لگا دوں گی تاکہ یہ اوپر سے اس کی جو سکن ہے وہ سمودھ رہے آپ چاہیں تو اس کو بریش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ہم نے بعد میں بھی اس کے پراتے کی بلانے ہیں تو اس لیے تھوڑا آئل لگ بھی جائے گا زیادہ کوئی ایشو کی بات نہیں ہے تو میں آلیو آئل یوز کر رہی ہوں آپ کو جو آئل اچھا لگیا وہ یوز کریں اس طرح سے اس کا آئل لگانے سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اوپر کی جو سکن ہے اوپر کی جو لیئر ہے وہ درائے نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈکے رکھیں گے تقریبا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹس کے لیے اور اس کے بعد بھی ملتے ہیں یہ میں نے بونلیس چکن ہے اس کو پائل کر لیا ہے اس طرح سے شردیٹ ہے یہ چکن اس کو میں نے چوپر میں ڈالیا ہے اس کو چاپ کرنے کے لیے آپ چاہیں تو فریش جو گرم گرم ہوتا ہے اس کو ویسے بھی مسل کے چاپ کر سکتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ بھی یہ اس کے اندر میں تھوڑا سا کون فلور جائے وہ ایڈ کر رہی ہوں تقریباً بان ٹی سپون ہے یا ہ اس میں ایڈ کریں اپنی کونٹیٹی کے حساب سے اور اس کو اس طرح سے چاپ کر لیں یہ دیکھیں آپ بلکل چاپ ہو گیا ہے اس کے اندر میں ایک ایڈ جو ہے روم ٹمپریچر پہ وہ اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ ہمیں بعد میں بار بار ایڈ اس کو نہ کوٹ کرنا پڑے اور اس میں ایڈ ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑی بلیک پیپر ہے اور گرم مسالہ ہے وہ ڈالیں گے ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ ڈالنا چاہیں گرم مسالہ درمائز آپ اس کو سکپ بھی کر سکت ہیں اس میں بلیک پیپر اور سالٹ میں نے اس کو بوائل کرتے وقت ہی ایڈ کر لیا تھا بہت زیادہ انگریڈنس اس میں نہیں جائیں گے یہ کچھ بلیڈ کرمز ہیں یہ ہم لے لیں گے اس کے اندر ہم اس کو کوٹ کرتے جائیں گے جیسے بھی آپ کو شیپ چاہیے ویسے شیپ بنائیں میں اس طرح سے کر کے چاپس کی شیپ بنا رہی ہوں آپ کو جیسے شیپ اچھی لگتے ہیں ویسے بنائیں اور اس طرح سے اس کو کوٹ کر لیں ایگ ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے اس لئے ہم ایگ کو ایگ میں کوٹ کرن کی ضرور نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ان کو جلدی سے ریڈی کر سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ ایک فرائنگ پین میں آئل جو ہے وہ ریڈی کر لیں ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے کیونکہ چیکن ہمارا آلیڈی بوائل ہی تھا تو اس لئے ہمیں زیادہ اس کو ڈی فرائی کرنے کی ضرور نہیں ہے تو ان کو ہم لائٹ براؤن سا فرائی کر لیں گے جتنی آپ کو کونٹری چاہیے اس حساب سے آپ لے لیں اور اس کو فرائی کر لیں باقی آپ جو جو چاپس آپ کے بچیں ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ایزیلی ان کو ہم اس طرح سے شیلو فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو ایک رول کے اندر دو ان کو یوز کریں یا ایک یوز کریں جیسے شیپ آپ کو پسند ہو ویسے شیپ یوز کریں ساتھی ہم نے جو اپنا اپنی ڈو جو ریڈے کی ہوئی ہے وہ لے لیں گے اس طرح سے کر کے اس کو ڈو کو لے لیا میں نے اسی کہ میں چار پیس کر لوں گی اور باری سی بالکل تین سی روٹیاں جو ہیں وہ بیل لیں گے اب آپ ایڈ پینڈ کر کے پیڑے کی اس قسم کا پسند ہے میں اس کو روٹی کی طرح ٹائپ پر ایک ساتھین سا کروں گی اگر آپ تھوڑا موٹا والا چاہتے ہیں پیڑے بنانا وہ بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس سے اس طرح سے چھٹے چھٹے اس کی پیڑے بنا لوں گی اور ان کو ان کی روٹیاں بیل لوں گی اور نارمل جیسے روٹی بناتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو پکا لیں گے آلیڈی تھوڑا سا آئل اس میں ہم نے یوز کر لیا تھا دو میں تو اس لئے ہمیں بار بار اس میں آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لیرز بنانا چاہیں تو اس میں پیڑے کے اندر بھی آپ اگین آئل یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بہت ہی باریک سی تین سی اس میں روٹی بیل لی ہے یہ بہت ہی کرسپی لگتی ہے اگر اس کو باریک سا بنائیں اگر ہم تھوڑا بڑا پیڑا لے لیں گے تو یہ بہت تھوڑی موٹی ہو جائے گی تو اس طرح سے کر کے میں نے یہ تبہ پر ڈال لی ہے اس کو یہ دیکھیں آپ تین سی باریک سی روٹی بن جائے گی اس کے وقت ہلکا سا میں نے آلی جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہے یہ میرے پاس ہیں دیل ساری ویجیٹیبلز ہیں ان کو میں کٹ کر لوں گی باریک سا جو بھی آپ کو سٹائل اچھا لگے وہ آپ کٹ کر لیں سیلٹ کے طور پر اور یہ جو پوٹیٹوز ہیں ان کو میں کٹ کر لوں گی چپس کی طرح اور ان کو فرائی کر لوں گی سمپلی کچھ بھی اس کو مسالے بڑا لگانے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ سیلٹ جو ہے اس کو باریک سا میں کٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو ان کو چوب بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ایڈ کریں گے ہم اپنے پراتھا رول میں اچھا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اپنا سیلٹ جو ہے اس کو اسنا سے کٹ کے ایک بول میں ڈال لیا ہے اس میں آپ ہارٹ ساوس ایڈ کریں بلیک پیپر ایڈ کریں سالٹ ایڈ کریں یا اس میں آپ آلیوز جو ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو پسند ہو وہ آپ ایڈ کریں اور اس کو مکس کر لیں جو بھی سیلٹ میں آپ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں وہ ایڈ کر لیں اگر آپ سپائسی بنانا چاہیں تو اس کو تھوڑا زیادہ ہارٹ کر لیں آپ تو اس کو میں اس طرح سے ریڈی کر لوں گی مکس کر لوں گی اور جو ہم نے روٹی پہ لیا ہے اس کے اندر ہم چاپس رکھے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا فیل کر لیں گے ساتھ میں ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اپنی چکن سپریڈ آپ اس کے اوپر خالی مایونیز بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں رائتہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ گرین چٹنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ڈپ پسند ہو وہ آپ یوز کریں سات میں اور اس کو فول کریں اچھا سا اور اس کو سروٹ کریں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جو بھی آپ اس میں چیز ایڈیشن کرنا چاہیں آپ نے پسند کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کچھ رولز جو ہیں ان کے اندر مائنیز ایڈ کی ہے کچھ کے اندر سپریڈ ایڈ کیا ہے اور کچھ کے اندر جو ہے خالیس گرین چٹنی ایڈ کی ہے امید ہے آپ کو ایسی بھی اچھی لگی ہوتی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ